اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے پانچ کر دو اور غریب نواز کے چھٹی کے صدقے میں پورے شے کر دو ایک غوث آزم کی گیاروی کی طرف سے اور سب مل کر ایک اپنے آقا کی باروی کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم محمد کے غلام ہیں حسینی سیپائی ہیں ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں تڑب کے بولو کہ یار درگاں اٹھے ٹھینڈ روڈ مت ہیر بارے ہیر اٹھے کیاں جلسو ہوئی اوہی جلسو تڑب کے بولو اب لوگ سوچنے گمبت کیسے بنے گار یا کمٹا کیسے ہوگار آپ رہ گروازتے ہیں جو لوگ پچیس لاگی خرچ کر دے ہوئے درگاں میں کن کری یہ مجھ سوچو کہ کن کری کیا ہوگی ہم محمد کے غلامیں تڑب کے بولو دیکھئے سبحان اللہ ایک بار تڑب کے بولو سبحان اللہ بہن اللہ پیڑے پودے سلام کرتے ہیں کوئی جانور احترام کرتے ہیں تڑب کے بولو بہن اللہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں اور ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں اور ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا کہ ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں سبحان اللہ نالا اے تکدیب نالا اے رسالت نالا اے رسالت سبحان اللہ طلب کے بولو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں چاہے پی جئے آپ ادراد دھیان بھی دیجئے حضور مختی آزم لازستان مختی آزم ہند علی رحمہ کے دو تیم شیر آپ ادراد میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور انشاءاللہ فیدہ حاصل کر لیجئے تو شم حسینی حسینی عالم تیرا پروانا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جل وعی جانانا دل اپنا چمک اوپتے دل اپنا چمک اوپتے ایمان کی تلرت سے دل اپنا چمک اوپتے ایمان کی تلرت سے ہو آگی بھی نورانی اے جل وعی جانانا تو شم میری سالت میں عالم تیرا پروانا بولیے سوال اللہ گرے پڑ کے یہاں پہنچا مرے مر کے اسے بایا گرے پڑ کے یہاں پہنچا مرے مر کے اسے بایا چھوٹے چھوٹے ناہی ناہی حب سنگی در جانانا تو شم میری سالت میں آلم میرا پروانا سنگی در جانا پر کرتا ہو جب عیسائی سنگی در جانا پر کرتا ہو جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجد سر دیتا ہوں نزدانا تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا پر آپ کے بولے سمحال اللہ پینے کو تو پیلوں بار پر از زرا سی ہے سب پڑھو پینے کو تو پیلوں بار پر از زرا سی ہے اب بھی آپ خاموش نہیں آپ لوگ پڑھئے پیلے کو تو پر شد زرا سی ہے اج میرے قسا کی ہو بغداد کا میں کھانا ہم شم جم پیلے خوال خوال ہے عالم تیرا قد والا دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے میں ہمیں شم بھی کہہ دینا یہ ہم میرا دیوانا تو شم شم تیرا پروانا پروانا تو ماں نبو وقت ہے اے جل ماں اے جانا تڑب کے برست وہین اللہ میرے آقا صلی اللہ سلام کے پیر دیوانو بے شک ناتے پاک پڑھنا لکھنا سننا سنانا سب عبادت وہین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناتے پڑھنا اور ناتے آقا کی سننا آقا کی تعریف سننا یہ ہر ایک کے بس کا سودا نہیں نبی کی ملاد میں ہر ایک نہیں آسکتا جو عاشق رسول ہوتا ہے وہی آتا ہے اسی لئے شاید نے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نات جو پڑھتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گل گاتا ہے اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت ممبر رسول پہ چڑھتے سبحان اللہ اور ناتے پاک سناتے اور اپنے اچھے انداز میں یوں لکھتے بہت 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 اسی لئے کہتے ہیں محبوب کی محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلا بہت 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 ہمیں آقا صلی اللہ محبت ہے نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھو اپنے دل میں جمائے رکھو انشاءاللہ نبی کی محبت ہمارے دل میں ہوگی یہ دل میں نبی کی محبت ہے وہی دل اصل میں دل ہے ورنہ دل تو ایسا ہے جس میں چاہت ہے محبت ہے اور دل ہے جس میں ضرور محبت ہوگی کسی نہ کسی کی چاہت ضرور ہو اور کسی سے محبت ہی نہیں کرتا تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کا دل ہے کوئی بھاٹا ہے یہ کتہ کٹھا ہے بولو ایک نہیں اس کا دل ہے کوئی بھاٹا ہے پتر ہے کیوں ہو کہ دل میں محبت ضرور ہوگی اور جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کی زبان پر اس کا ذکر ضرور ہوتا مثال دیکھ آپ کو بتا دیکھ لو بہت سارے لوگ اپنا مکان بناتے ہیں تو اس کے دل میں اپنے مکان کی بہت محبت ہے اور میں نے گرے نائٹ نگایا آیا میں نے وہ لگا مکرانے کا بھاٹا لگا ماربل لگا یہ دیکھو کچن یہ گیش روم بیڈ روم کھلا ہے یہ سب بتاتا ہے یعنی تعریف کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں فریز سیٹ کروں گا یہ کلر سیٹ کروں گا یہ وہ تعریف کر رہا ہے اور لاش بتاؤ میری نیم پلیٹ بھی پڑھ یعنی وہ اپنے مکان سے محبت کر رہا ہے کوئی مکان کی تعریف کر رہا کوئی اپنے گاڑی کی دیکھو صاحب میری گاڑی کتنی پیاری گاڑی ہے پانی کے ریلے کی طرح چلتی ہے یہ دیکھو میری سکار پیور ایم ہو ہے پھلا ہے تو لہٰذا وہ اپنے گاڑی کی تعریف کر تو لہٰذا وہ اپنے موٹر سائیگل کی تعریف کر رہا ہے یہ دیکھو میری پلسر ہے یہ فلا ہیں یہ شاہین ہے تو لہٰذا تعریف کر رہا ہے کسی کے بعد موٹر سائیگل نہیں ابھی لے ٹیسٹ لونچ ہوا ابھی آیا ہے تعریف کر رہا ہے کوئی موبائل بھی نہیں گاڑی بھی نہیں کچھ نہیں ہے وہ اپنے بینس کی تعریف کر دیکھو صاحبہ خاص ہر یعنی کی لائے ہوں چالیس کل دوب یعنی اس کے دل میں اپنے بینس کی محبت ہے تو لہذا کی تعریف کر رہا ہے تو دل میں کوئی بڑے تھوڑی دیکھ محبت کی زبان پر جس کا ذکر ہو تو مطلب اس کے دل میں اسی کی محبت ہے اور کوئی اپنی والدہ کی تعریف کرتا میری ماں بڑی نیک ہے نمازی نمازیا ہے اور تحجد کی یہ تحجد گزار ہے اس بڑا خیال رکھتی ہے کوئی بیوی کی تعریف کرتا ہے کہ وہ نماز پڑتی ہے یہ ہے وہ ہے کیونکہ وہ گاڑیاں نہیں دیتی تو تعریف کرے گا پریشان نہیں کرے تو تعریف کرے گا کوئی دو در تک دھ کیونکہ گر میں جاؤں تو اس کے پارے لمبی لیسٹ ہوئے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے میرے میک اپ لاؤ میرے یہ لاؤ وہ لاؤ جید آج چار جوڑا چار جمعہ جمعہ جتا جوڑا نہیں تو بادر جمعہ کو ہوئی ہو اور دعا کہ اللہ ٹوٹی پوٹی نماز قبول کر لے ٹوٹی پوٹی کیسے قبول کر لے تجھے اگر پیٹی مقادر بھاٹیوڑ جوڑ دیتے قبول کر نہیں اے جید کہ اللہ ٹوٹی پوٹی نماز قبول کر بھی بھاٹیوڑ جوڑ پیش کر ٹوٹیا پوٹا جوڑا قبول نہیں کر رہے اللہ ٹوٹا پوٹا تیر نماز تیری عبادت کیسے قبول کر جو نماز نہیں پڑنا جانتی ان لگائیوں کو چاہی دے کہ جید کی بچیاں مدر سے پاچھ آوے پینے پکڑ کر اور روزانہ آدھا گھنٹہ اسے نماز سیکھو طلب کر بھول اللہ کیونکہ اب تھے تو مدر سے جان نہیں مدر جاؤ دولار جھاڑو پوچھا برطن دھوتیاں یہ کون کرے جب بچیاں مدر سے پڑ کے آ جائے تو لہٰذا اس کو کہو مجھے بس نماز سکھاتے تیرے لئے ایک جوڑہ میں اپنی طرف سے کر آدم سمحہ دھانے ایک جوڑے میں اپنا کام چل رہا ہے تو آپ کیوں پھوڑا کہو کہ ٹوٹی پوٹی نماز قبول کر ہمیں چاہیے نماز کو بلکل درست کر لو نماز کو بلکل صحیح کر لو اس کے بات دعا کرو مولا میں نے نماز ادا کی تو ہے لیکن مولا اس میں کچھ کمی ہے تو حضرت فاطمہ کے زہرہ کے صدقے میں میری نماز کو قبول کر ان کے سجدوں کے صدقے میں قبول کر لیکن آج نماز خودی چھوٹی خدا کے بندوں اپنے کو چاہیے کہ ہم نماز وں کی طرف توجہ دیں دھیان دیں جوڑوں کا وغیرہ خیال کم کریں بلکہ ادھر آپ توجہ زیادہ کیونکہ آج کر ہمارا یہ عالم ہے لہذا جس کے دل میں اسے پتا لگ جاتا ہے کس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں کس کی محبت ہے الحمدللہ اللہ تبارک وطالہ کا لاکھ شکر اس کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے ہمارے ذکر سے پتا لگتا ہے ہمارے جلسوں سے پتا لگتا ہے ہم بولتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ الحمدللہ جہاں بیٹھتے ہیں الحمدللہ بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کس کی جی سبحان اللہ آلہ حضرت نے اسی لئے تو یہ نعرہ دیا غیز میں جل جائیں بے دیلوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی جی سبحان اللہ بیٹھو تو یا رسول اللہ چلو تو یا رسول اللہ سو جاؤ تو میں سو جاؤ ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہماری زبان پر ہمارے آقا کا ذکر ہوگا تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا میں نبی سے محبت کرتا ہوں بلکہ دنیا دار دنیا داروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن الحمبر اللہ ہم اپنے آقا مدینے کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ 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 ایسے دل میں بساؤ کہ ہر بات اپنے آقا سے محبت بات آپ ہوگے جب نبی سے اتنی محبت کریں گے تو کیا بیوی بچوں سے محبت نہ کریں ماباب سے محبت نہ کریں پڑوسیوں سے محبت نہ کریں ہاں جس کے محبت سے چہرہ دیکھا اللہ تعالی اس کو ایک مقمول حج کا ثواب بت جب نبی سے محبت کرے گا نبی کے حدیث سنے گا تو عمل کرے گا پہلے اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں بساؤ پھر پڑوسیوں کے بارے میں آقا نے فرمایا پڑوسیوں دھیان یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے ہندو ہے یہود ہے عیسائی ہے بس پڑوسی آقا کون ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حدیث میں کوئی عمل کر لے تو پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ پڑھ آپ اپنے پڑوسی بھی بیٹھے ہو تو آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ رہے ہیں اس کا پڑوسی کا خیال وہ خیال رکھ رہا ہے الحمدللہ تو سارے لوگ شانتی سے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھے چون جب بولو مجمع میں گڑ بڑ ہوئے نہیں ہوئے تو رہذا پورا مجمع شانتی سے ہے ایسے ہی ایک گاں والے دوسرے گاں والے کا خیال رکھے ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کا ایک زلے والے دوسرے زلوں والوں کا پڑوسی ہے ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہے الحمدللہ ایسے ہی سارے لوگ خیال رکھے تو پوری دنیا میں نبی کی ایک حدیث سے امن اور شانتی پیدا اسی لئے کہتے ہیں کہ آئے دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں یہی ہے آزو آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچن سے اچھا پرچن اسلام ہو اور ان اللہ اللہ بھالو کو دامن نہیں چھوڑیں گے دیشت چھوڑے گا کون جو پہلے پکڑے گا وہ بولو میں پہلے پکڑوں ہی کو نہیں کہ مائک بل چھوڑو بٹو تو لوگ آئیں کہ اس کی کیا ہو گیا اس کو شانست تین کر برت کر انا پڑے گا ایم ڈی ایم تو لہذا آئے آئے کو پہلے کوئی چیز مضبوط پکڑی جات آج آپ دامن کو کیا سمجھ رہے ہیں غوث پا کا دامن بہت اچھا غریب نماز کا دامن بہت اچھا لیکن آپ ہاتھ میں بے خالی دامن دامن نہیں نماز نے تو چھوڑ رہے ہیں روزے چھوڑ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ رہے ہیں پڑوسوں کے حقوق چھوڑ رہے ہیں یہ دامن ریوڑا ہی نہیں لوگ کھنچے اس دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیے اور پڑو تاریخ غوث آزم کی غریب نماز کو دیکھئے مدینہ پاک سے چلے تھے اکیلے تنہ تنہ چلے ایسا نہیں تھا کہ اتنا آسان نہیں تھا آپ جنگلوں میں کوئی سپانوں میں پیابانوں میں اکیلے چلتے رہے سفر کرتے رہے اور اتنا لمبا سفر کیا کہ سردی گرمی کے برسات کے موسم آتے گئے عجمیر شریف پہنچے اتنے لمبے سفر میں